مجھتے ہیں کہ بھئیان ارے کیا دوار قدیس کا یہی محل ہے ارے کیا دوار قدیس کا یہی محل ہے ارے کیا دوار قدیس ابھی محل میں ہیں کہ کہیں گئے تو نہیں ہیں دوار پالوں نے کہا کہ کیوں کیوں ایسا پوچھتے ہو صدامہ نے کہا کہ بھئیان ہم دوار قدیس بھگوان کنیہ کے مطر ہیں جیسے ہی صدامہ نے مطر کہا دوار پالوں نے دیکھا کہ ارے نا اس کے کپڑے سہی جیر بھشتر ارے اس کا سالہ سریر سوکا ہوا ہے جے ہمارے مالک کو مطر کہتے ہیں ارے اس کے ناصر پر کوئی پگڑی ہے اور یہ دوار قدیس کو مطر کہتے ہیں دوار پال اندر جاتے ہیں بھگوان کنیہ سنگا سنب براجمان ہے جا کر کے دوار پال کہتے ہیں کہ سوامی کوئی دوروال توجی اور دوار پر کھڑا ہے آپ کو اپنا مطر بتا رہا ہے اور اپنا نام صدامہ بتا رہا ہے بھگوان کنیہ نے جیسے ہی صدامہ نام سنب سنگا سنب پر سے دوار بیٹھے رادہ رکمن آدی پتنیاں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بھگوان کنیہ سنگا سنب سے دوار جاتے ہیں سوچتی ہیں رادہ رکمن گرے آج اتنا کونسا جروری کام آ گیا ہے کہ آج سوامی دوڑ کر گئے ہیں پریہ ہی نشیام لوک اسمنہ گتی تیمان دھنی چہو دوڑ کر کے سیام سندر جاتے ہیں دوار پر دیکھتے ہیں اور جیسے ہی صدامہ کی تصا دیکھتے ہیں سیام سندر کی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں بھگوان سیام سندر کے آنکھوں سے آسو کی جھڑی لگ جاتی ہے جب صدامہ کی ایسی دسا دیکھتے ہیں اور بھگوان کنیہ سدامہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اور ہاتھ پکڑ کر کے بھیتر لاتے ہیں کنیہ سدامہ کو لگ کر کے اپنے سندر پر براج مان کر دیتے ہیں براج مان کر کے اور ایک کوپر مگاتے ہیں اور برامن کے چڑنوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور بھگوان کنیہ دونوں چڑن پکڑ کر کے اور انہیں چڑنوں پر سر رکھ کر کے اتنا روتے ہیں بھگوان اتنے روتے ہیں بھگوان کنیہ نے رو رو کر کے اور صدامہ برامن کے چڑنوں کو پکھار دیا پکھار دیا اور جو وہ آسموں سے چڑنوں دائے بنا چڑنہ مت بنا وہ سبے رانیوں کو دیا اور سارے محل میں چڑکا دیا بھگوان کنیہ چرن کو پکھارتے ہیں روتے ہیں کہ ہی متر ارے پچپن کے متر تم نے آج خبر لی اور خبر لی تو اس دسابے لی رکمن آدھی آتی ہیں صدامہ کو اپنے چور سے ہوا کرتی ہیں بھگوان کنیہ پوچھتے ہیں کہ صدامہ جب سے تم گروکل میں پڑھے تے آج مل رہے ہو ارے صدامہ تم نے کوئی بیوائے کیا کہ نہیں صدامہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا تو ہے ارے ہمارے کوئی بھائیہ بتیجے ہیں کہ نہیں صدامہ دھیرے سے کہتے ہیں کہ ہاں بھگوان کنیہ چرن دابتے ہیں برامن کے اور اس چرنوں میں جو بیماری ہے اس بیماری میں کانٹا چبا ہوا ہے بھگوان کنیہ اس چرن کو دیکھتے ہیں اور اس بیماری کی درار سے بھگوان کنیہ اپنے دانتوں سے وہ کانٹا نکالتے ہیں صدامہ کہتے ہیں ارے کنیہ کیسے ہو تو ارے ایسا مت کرو بھگوان کہتے ہیں کہ صدامہ آج اس محل میں ایک دردری برامن کی چرن پڑے آج میرا محل پبتر ہو گیا ہے سدامہ آج میرا محل آج میرا بھگوان پبتر ہو گیا ہے رکمانی آدھی سدامہ کو چمر ڈلا رہے ہیں سوادشت بھگوان کنیہ نے سدامہ کو سوادشت بھوجن کرائے بھوجن کرائے بھگوان نے کہا کہ سدامہ ارے جب ہماری بھابی ہے تو ہماری بھابی نے کچھ سوگات کے لیے بھیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا ارے تمہاری بچپن کی عادت نہیں گئی ارے تم کچھ نہ کچھ ہمارے لیے چھپائے ہو سدامہ سوچتے تھے کہ ہم ایسے میلے کچھلے بستروں میں چاوال باندے ہوئے ہیں ارے یہاں کیوں کھولے ہیں لیکن بھگوان کنیہ تو پل پل چھن چھن کی جاننے والے ہیں سدامہ کی کانک سے وہ چاوال کی پوٹلی کو کھیج لیتے ہیں اور چاوال کی پوٹلی کو کھیج تھے اور اس پوٹلی میں سے ایک مٹھی چاوال پا لیتے ہیں کنیہ دوسری مٹھی چاوال پا لیتے ہیں جب کنیہ نے تیسری مٹھی بھری تب رکمانی جی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ سوامی ارے جب دو مٹھی چاوال آپ نے پا لیے تو ایک مٹھی پانے کا عدی کار مجھے بھی تو ہے کیونکہ رکمانی جانتی تھی کہ اگر تیسری مٹھی کنیہ نے پا لی تو تینوں لوکوں کا راج سدامہ کی یہاں چلا جائے گا تب وہ مٹھی چاوال اور رکمانی جی نے چھڑا لیا سب حال حوال کنیہ جی نے پوچھا بھگوان کنیہ نے سندر بست سندر بست سدامہ کو دیئے کہ سدامہ تم میلے کچلے بست پہنے ہوئے ہو ان بستروں کو پہلو کنیہ نے سدامہ کو نئے بست پہنائے اچت اور مشتان بھرے سوادشت بھوجن کروا کر کے کنیہ کے چرن دا کنیہ سدامہ کے چرن دا ابنے لگے کہ یہ برحمد دیوتا آپ راستے میں تھک گئے ہوگے اس رات سدامہ جی اور دوار کا پری میں رکے سدامہ نے کچھ نہیں کہا کہ میرے یہاں دردتہ کا راج ہے میرے یہاں گریبی ہے بھگوان کنیہ سے سدامہ نے کچھ نہیں کہا لیکن بینا جانے ہی یوگی سرنات نے رات کے بسکرمہ جی اور لکشمی جی کو سدامہ کی جہاں جھوپڑی بنی ہوئی تھی وہاں پہنچا دیا یہاں سدامہ بھوجن کر کے سو رہے ہیں وہاں بسکرمہ جی اور لکشمی جی جہاں سدامہ کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی بہاں لکشمی جی نے جا کر کے چمتکار کر دیا بسکرمہ جی نے انیک پرکار کے چھجے دار بھون کا نرمان کر دیا سوچتے ہیں رات کے سدامہ کیپ چلو میں نے تو یہاں بھوجن کر لیا ہے لیکن ارے گھر نہ جانے ملا ہوگا بھوجن میں تو بھوکا بال بچوں کو چھوڑا آیا تھا سوائے ہوئی اسنان دیان سے نرمت ہو کر کے سدامہ نے کنیہ سے کہا کہ کنیہ اب تو مجھے جانا ہے کنیہ نے کہا کہ بھولے نہیں رکنا نہیں ہے اب تو مجھے جانا ہے بھگوان کنیہ نے تو سدامہ کو سب کچھ دے ہی دیا تھا تب بھگوان یوگیس اور نات سری پھل سے سدامہ کا تلق کرتے ہیں سری پھل سے تلق کر کے اور سدامہ کو کچھ دور تک بھگوان کنیہ پہنچانے آتے ہیں پہنچانے آتے ہیں سدامہ سوچتے ہیں کہ دیکھوائی ارے کوئی کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے ارے آج ہم گھر رہتے ہیں مانگتے تو اپنے بچوں کے کچھ نہ کوش ہے وہ در پوسڑ کو مانگ لیتے لیکن یہاں بھی آئے سب کہتے تھے کہ دوار کا پری جاؤ دوار کا پری جاؤ ارے کنیہ نے کچھ نہیں دیا ہے ارے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے ارے کنیہ نے سری پھل سے مجھے ٹینکہ کر دیا لیکن اس سری پھل سے کیا ہوتا ہے ارے میرے بچوں نے تو دو دن پہلے سے نہیں کھایا اور آج کیا ہوگا سدامہ سوچتے ہیں ارے برامنی کہتے تھے کہ دوار کا پری جاؤ دوار کا پری لیکن یہاں تو کچھ نہیں ملا ہوتا ہے نہیں کوئی سدامہ سوچتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے گریبی ہوتا ہے نہیں کوئی ہے یار گریبی میں ہوتا ہے نہیں کوئی ہے یار گریبی میں سوچتے ہیں کوئی مولا ہے نیشہ کوئی ہوتا ہے мой یار بری بری میں میں کسی آسا کرنا جو پیقار گریبی میں ہے کسی آسا کرنا ، ، سے پیقار گریبی موسیقی 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 لاکھوں کے دینے والے آفت کے بکرے لیاں موسیقی لاکھوں کے دینے والے آفت کے بکرے جاتے موسیقی 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 آفت میں ہو جاتے اپنے پرائے سب آفت میں ہو جاتے اپنے پرائے سب موسیقی 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 مجھے جا کے رشتے رشتے دارے کریں مجھے جا کے رشتے دارے کریں رادے 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 مجھے جا کے رشتے دارے کریں اوکا نا اوکا نا اوکا نا اے ہوسکر دیوانا ڈھیرا دے دوہ کچھتا دیوانا ڈھیرا دے سلیرا دے دوہ کچھتا دیوانا ایسری را دے 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 موسیقی 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 موسیقی